مفادات کانسل کا اجلاس چاروں صوبوں کے وزرائے آلہ کی شرکت قومی صفائی مہم پیٹرولیم پولیسی، توانائی اور پانی سے متعلق امور سمیت دیگر اہم مسائل پر مشاورت مراد علی شاہ کا کراچی کو اضافی پانی کی فراہمی کا مطالبہ جالی بینک اکاؤنٹس کیس کی سماس سپریم کورٹ کا انور مجید اور عبدالغنی مجید کو اسپیتال سے پوری طور پر جیل مجید میڈیکل رپورٹ کے مطابق دونوں اسپیتال نہیں رہ سکتے چیف جسٹس کے ریمارکس کہا وزیر آلہ سندھ کو میرا پیغام دے دیں اس کیس میں کسی قسم کا کوئی دباؤ مرداشت نہیں کیا جائے گا مانی لانڈرنگ سکینڈل میں چیف جسٹس کا کشتیوں سے رکوم کی منتقلی کی تحقیقات کا حکم جی آئی ٹی نے مزید تینتیس مشکوک اکاؤنٹس کا سراغ لگا لیا سپریم کورٹ میں پہلی پیش رفت رپورٹ پیش بھارتی آرمی چیف جنرل بپن راوت کی ایک اور گیدر بھبکی کہا بھارت کو پھر سرجکل اسٹرائک کرنے کی ضرورت ہے ابھی تفصیل نہیں بتا سکتے بھارت نے منخلت الزامات سے مذاکرات کا موقع ضائع کر دیا بھارتی آرمی چیف کے بیان سے انڈیا کا سفاق چہرہ دنیا کے سامنے آ گیا بھارت کشمیلوں کا جذبہ حریت ختم نہیں کر سکتا صدرازاد کشمیل کا ردیعمل بھارتی دھمکیوں کے خلاف سکھر اور ڈیرہ بکتی میں مظاہرے دشمن کو مو توڑ جواب دینے کا آز بھارت کی آبی جہریہ دریائے سطلچ راوی اور چناب میں پانی چھوڑ دیا کئی دیہات زریعاب بارک سے زلہ ناروال کے ندین آلوں میں تغیانی فلیڈ ووچنگ کیمپ قائم سپریم کورٹ نے دیمر بھاشا اور محمد ڈیم فنڈ کا نام تبدیل کر کے حکومت کا تجویز کردہ نام پرائم منسٹر چیف جسس فنڈ رکھنے کی منظوری دے دی چیف جسس ساکر نصار نے رماغ دیئے کہ وزیراعظم عمران خان نے فنڈ کا نام تبدیل کرنے کی ان سے اجازت لی تھی ڈیم کے لیے رقم آنی چاہیے شخصیت کا مسئلہ نہیں کراچی میں سرکاری گاڑیاں کون چراتا ہے سرکاری ڈرائیور نے سچ اگل دیا کہا وہ خود گاڑیاں چراتا رہا ہے گاڑیاں کراچی سے چھین کر خوزدار میں فروخت ہوتی ہیں گرفتار ملزم عطا منگل کا انکشاف کراچی میں پولیس دفسر کے کم سن بیٹی کا سرکاری موبائل میں سیر سپاٹا بغیر لائسنس گاڑی چلا کر کانون شکنی کی ساتھیوں کو بھی سیر کراتا رہا متنازہ انٹرویو پر لاہور ہائی کوٹ نے سابق وزیراعظم نواز شریف اور شاہد خاکان عباسی کو آٹھ اکتوبر کو طلب کر دیا صحاف فیسر الالمیڈا کا نام ای سی ال میں شامل کرنے کا حکوم سپریم کورٹ نے عمران خان کی نا اہلی کی درخواست غیر محصر ہونے پر خارج کر دی ہائی کوٹ سے رجوع کر رہے ہیں درخواست ازار کا موقع یہ آپ کی سباب دید ہے اب جس فورم پر بھی جائیں جسٹس اجازل احسن کے ریمانس اسد عمر جیسے قابل آدمی سے عوام دشمن بجٹ کی توقع نہیں تھی لوگ پریشان ہیں کوئی ان کا پریسان حال نہیں انہوں نے مزید کہا کہ سی پیک پر لوگوں کو کنفیوز کرنے کی کوشش کی گئی ہے چینی وزیر خارجہ کا بے رخی سے استقبال ہوا لیکن سب یاد رکھیں کہ بائیس کروڑ عوام سی پیک کو نقصان پہنچنے نہیں دیں گے ان کا کہنا تھا کہ امریکی وزیر خارجہ کی عمران خان سے فون پر گفتگو بھی ہوئی ہے اور قوم سے غلط بیانی سے کام لیا گیا ہے انہوں نے مزید کیا کہا اور اس وقت بھی خطاب کر رہے ہیں آئیے آپ کو براہ راست دکھاتے ہیں پاپوزشن لیڈر شہباز شریف قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے ہیں پی ٹی آئی حکومت پر تنقید کی بارش کی انہوں نے اپنے اظہار خیال میں قومی اسمبلی سے خطاب میں سوال اٹھایا کہ عبام کو سبز باغ دکھانے والے آج کہاں ہیں اسد عمر جیسے قابل آدمی سے عبام دشمن بجٹ کی توقع نہیں تھی اس سے قبل انہوں نے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ اسد عمر جیسے قابل آدمی سے ایسے کام کی توقع نہیں تھی لوگ پریشان ہیں کوئی ان کا پرسان حال نہیں انہوں نے مزید کہا کہ سی پیک پر لوگوں کو کنفیوز کرنے کی کوشش کی گئی ہے وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی نیویارک پہنچ گئے اقوائے متحدہ کی جنرل اسیملی کے اجلاس میں شرکت سے قبل وزیر خارجہ کی مصروفیات کیا رہی ہیں اس حوالے سے بات کریں گے آج نیوز سے کراچی کی بیروچیف رفض سئی سے جی رفض آگاہ کیجئے گا کیا مصروفیات ہوں گی دیکھیں وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی واشنگٹن پہنچے پہلے انہوں نے واشنگٹن میں پاکستان ایم بیسی میں ایک پریس پانفنس میں صحافیوں سے بات کی اس کے علاوہ پاکستانی کمیونٹی کے افراد سے انہوں نے ملاقاتے کی اس کے علاوہ اس موقع وزیر خارجہ سی آئی سی ہے اس پیشل وزارتی جلاس ہے اس میں شرکت کر رہے ہیں اور اس جلاس میں تاجیمستان کو تنظیم کی صبرائی سمار لے پر انہوں نے مبارک بات بھی اور تنظیم کو خوال بنانے میں سین کے کردار کو بھی تحسین پیش کیا وزیر خارجہ کے جانب سے سری لنکا جو بطور رکن تنظیم میں شرکت ہوئی ہے اس کا انہوں نے خیر مقدم کیا تو اس طرح کی یہ چیزیں ہیں جو اس وقت ابھی ان کا دن کا آغاز ہوا ہے ان کی یہاں پر کئی اور اہم ملاقاتیں ہیں جو تیہ ہیں اس میں جو ہے مختل وزراء خارجہ ہیں جس میں ترکی ہے ایران ہے ان ممالک کے وزراء خارجہ سے ان کی ملاقات تیہ ہیں اور اس کے علاوہ پھر وہ جو جنرل اسمبلی کے اجراعات سے خطاب کریں گے لیکن آج ان کی یہ ساری دن مطروفیات ہیں اور جو اقوائے متحدہ میں پاکستان جی سفیر ہیں ڈاکٹر ملیہ لودی وہ ان کے امراہ ہیں اور جو وزیر تعلیم شفقت محمود ہیں وہ بھی ان کے امراہ ہیں اس مرتبہ اخراجات کو بسائے کے لیے وزیر خارجہ نے جو سفر کیا ہے واشنٹن سے نی یورٹ تک کے لیے وہ کین کے ذریعے کیا ہے جس کے قصادی بھی سوشل میڈیا پر خاصی وائرل ہو رہی ہیں اور خود بھی پاکستان ایم بیسٹی نے ان کو میڈیا کے ساتھ شیئر کے آئے یہ بتانے کے لیے کہ وہ اخراجات کم کرنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کسی بڑے ہوتل میں قیام کو ترجی نہیں دی واشنٹن میں پاکستانی سفیر علی جاگیر سیدیتی کے گھر پر انہوں نے ریائل اختیار کی وہاں بھی انہیں خاصی سہول کے حاصل ہیں پورا فورن آفیس کا ہے کہ ساتھ ان کے لیے موجود ہے ایک چیز جو میڈیا کے لیے تھی وہ انہوں نے خاصی شیئر کیے اب دیکھتے ہیں کہ یہ مصروفیات کر رہے تھے خاصا اہم ہے ان کا خطام بھی خاصا اہم تصور کیا جا رہا ہے جو اسلامی ممالک ہیں اور دیگر رکن ممالک ہیں وہ سننا چاہتے ہیں کہ نئی حکومت آنے کے بعد ساکستان کا کیاستان سے یقینا یہ دورہ انتہائی اہم ہے اور جو پریس کانفرنسے وہ بھی انتہائی اہمیت کے حامل ہیں بہت شکریہ بیورو چیف رفیس سعید اپڈیٹ کرنے کے لیے بھارت نے رویہ تبدیل نہ کیا تو کسی بھی جارہانہ حرکت کا جواب دینا جانتے ہیں وزیر اطلاع صورتری نے خبردار کر دیا کہا پاکستان امن کے لیے کھڑا ہے بھارت کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کشمیر بھارت کے ہاتھ سے نکل گیا ہے ہم میچ ہارے تو کشمیری بھی اتنے ہی اداس ہوئے تھے جتنے ہم ہوئے بھارت کی اندرونی سیاست سے متاثر نہیں ہوں گے اس کے اندر اس کو کتنا سلام ملتا ہے اس کو کتنا اکرام ملتا ہے اس لیے بھارت کو اپنے گریبان کے اندر جھانکنا چاہیے کشمیر ان کے ہاتھ میں نہیں ہے کشمیر ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے لاکھوں لوگ پاکستان انڈیا کا میچ ہوتا ہے اگر پاکستان جیتا ہے تو لاکھوں لوگ وہاں پر خوشیاں مناتے ہیں ہم کل میچ ہارے ہیں پورا جو مقبوضہ کشمیر ہے وہ اتنا ہی اداس ہے جتنا پاکستان کے اندر لوگ اداس ہیں تو یہ باتیں ہم تو ہر چیز کنٹرول نہیں کر رہے ہیں آپ کو اپنا بھی گریبان کے اندر جھانکنا چاہیے سو ہم امن کے لیے کھڑے ہیں پاکستان امن کے لیے کھڑا ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم یہ بھارت کی اندرونی سیاست سے متاثر نہیں ہوں گے لیکن اگر یہ رویہ بھارت کا یہی رہتا ہے تو ظاہر ہے کہ جس طرح میں نے ارز کیا کہ پورا پاکستان اکھٹا ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم ان کو جواب دینا بھی جانتے ہیں سند اسمبلی میں آج بھی گرمہ گرمی دیکھنے میں آئی فانکشنل لیگ کے عارف مصطفیٰ جتوئی نے پیپس پارٹی کی کارکردگی بتاتے ہوئے سابق صدر آسف زرداری پر تنقید کی تیبان مچھلی بازار بن گیا سپیکر سند اسمبلی بھی خاموش نہ رہے رکن اسمبلی کو خاموش کرا دیا ہزار تیرہ میں انہوں نے وعدہ کیا تھا عوام کے ساتھ کہ ہر سال ہم پولیسی بنائیں گے کہ منمم سپورٹ پرائس گنے کا ہم سال سے جب سال شروع ہوگا ہم اعلان کریں گے مستر سپیکر یہ جو اعلان کرتے ہیں وہ بھی پورا نہیں کرواستے گزر سال ایک سو بیاسی روپے رکھا تھا لیکن ما شاءاللہ سارے چھوگر ملپ سندھ کے تو زرداری صاحب کے ہیں تو یہ بچارے مایوس ہیں بے بس ہیں میں سمجھ لیتا ہوں لیکن اگر آپ امن نہیں کرتے تو اعلان کیوں کرتے ہیں کہہ دیں جو بھی زرداری صاحب کا مرضی ہے وہ چلے گا زرداری صاحب کا شون کہ میں سو روپے گناہ لوں گا تو سو روپے گا رکھ لو یہ فضول فضول نوٹفیکشن کرنے کا فائدہ کیا ہے میسٹر سپیکر میسٹر سپیکر آرڈر انہا ہاوس آرڈر انہا ہاوس آرڈر انہا ہاوس آرڈر انہا ہاوس میسٹر سپیکر دیکھیں اگر آپ کسی کے لیڈر کے اوپر بات کریں گے تو وہاں سے ریٹیلیشن ضرور آئے گی کسی کے بھی لیڈر کے اوپر آپ بات نہ کریں تو بہتر رہے گی آپ کو بیٹھ جاتے ہیں متحدہ اپوزیشن نے کالاباک ڈیم کی تعمیر کی خلاف اور بھاچہ ڈیم کی حمایت میں سند اسیمبلی میں قرارداد جمع کرا دی قرارداد پر پی ٹی آئی ایمکو ایم اور جی ڈی اے ارکان نے دستخط کیے تفصیلات خاور حسین کی ریپورٹ میں ایک بار پھر کالاباک ڈیم کی مخالفت سند اسیمبلی میں قرارداد جمع کرا دی گئی متحدہ اپوزیشن کی قرارداد میں کہا گیا کہ کالاباک ڈیم ایک متنازع منصوبہ ہے جس پر کوئی تفاقی رائے نہیں ہیں لہٰذا ایسا منصوبہ کسی صورت نہیں بننا چاہیے قرارداد میں بھاچہ ڈیم کی تعمیر کو ناگزیر قرار دیا گیا اور میڈیا سے گفتگو میں متحدہ اپوزیشن کے رہنماوں نے کہا کہ ہم آبی منصوبوں کے خلاف نہیں ہیں لیکن متنازع منصوبہ تعمیر نہیں ہونا چاہیے متحدہ اپوزیشن کے رہنماوں کا کہنا تھا کہ کرپشن چھپانے کے لیے سازشی اناثر نے کالاباک ڈیم کا شوشہ چھوڑا ہے قرارد میں سرکاری گاڑیاں چھیننے والا ملزم پکڑا گیا آتا مہنگل نے سنس سیکریٹیریٹ کی سرکاری گاڑی چھیننے کا اعتراف کر لیا جبکہ اپنے ماضی کے کرتوتوں کا کچھا چھٹا بھی بتا دیا مزید بتائیں گے سعود بن مرتضیٰ اپنی رپورٹ میں سرکاری گاڑیاں کون چھینتا ہے گاڑیاں چھینی جاتی ہیں یا چھنوائی جاتی ہیں انٹی کار لفٹر سیل نے کھوج لگا لی قانون کے ہاتھ ملزمان تک پہنچ گئے کراچی میں گرفتار ملزم اتا مہنگل دوران تفتیش بول پڑا سندھ سیکیٹریٹ کی سرکاری گاڑی کیسے چھینی یہ بھی بتایا کیوں لے گا رہے ہیں تمہیں یہ چھینتا ہے کوئی گاڑی سچل سے اس کے بارے میں لے گایا تھا کون کون تھا تمہارے ساتھ میں اور سعود تھا یہ پرگام کام بنایا تھا تمہارے یہ پسدار میں بنایا تھا پھر ادھر ہی آیا تھا کجھار میں کس کے ساتھ پرگام بنایا تھا نصیر کے ساتھ سرکاری گاڑیاں ہی حدف اس لیے ہوتی ہیں کہ انہیں کوئی روکتا نہیں سرکاری گاڑیاں کراچی سے چھین کر خوزدار میں فروخت ہوتی ہیں سرکاری گاڑیاں خود ڈرائیور بھی چھنواتے ہیں ملجمتہ مہنگل نے تو انویسٹیگیشن میں سب اگل دیا اس کے دو ساتھی سرکاری ڈرائیور انور اور نصیر زہری بھی گرفتار ہیں دیگر ساتھیوں سے بھی تفتیش جاری ہے جلد وہ بھی سب اگل دیں گے کراچی میں بچوں کے اغوا اور گمشدگی کے واقعات کی خلاف پولیس چیف متحرک ہو گئے سی پی ال سی اور دیگر کے ہمراہ چائل پروٹیکشن رسپونس سینٹر قائم کر دیا گیا کراچی میں بچوں کے اغوا اور لاپتہ ہونے کا معاملہ پولیس چیف میدان میں آگئے صدر ومن تھانے میں چائل پروٹیکشن رسپونس سینٹر قائم کر دیا پولیس چیف نے بتایا روانسال بچوں کے لاپتہ ہونے کے ایک سو چھالیس کیس رپورٹ ہوئے جس میں سے صرف آٹھ اغوا کے تھے جو مسنگ چلنا سے فیکسن فگرز ہیں وہ ایک سو چھالیس ہیں اس میں آٹھ بچے اغوا برائے تاوان کا شکار ہوئے تھے جن کی عمر پان سال سے لے کے سترہ سال تک تھی انہوں نے بتایا اکثر کیسز میں معلوم ہوا لڑکا لڑکی کی وجہ سے گھر چھوڑ گیا کچھ گھریلو مسائل کا شکار تھے لاپتہ ہونے والوں میں لڑکیاں صرف سترہ فیصد تھی اس میں جو علاقے افیکٹڈ ہے کورنگی انڈرٹریل ایریا کورنگی زمان ٹاؤن جو زیادہ تر کراچی کے مضافاتی علاقے ہیں زیادہ تر بچے ادھر سے جا رہے ہیں سترہ فیصد بچی ہیں اس میں اور تراثی فیصد بچے گئے ہیں لڑکے کراچی پولس چیف نے والدین سے اپیل کی کہ بچوں سے شفقت برتے گمشدگی کی رپورٹ کے لیے رسپانس سینٹر کی ہیلپ لائن ڈبل ون تھری ایٹ پر فوری رابطہ کریں والدین کو قانونی اور نفسیاتی سپورٹ بھی دی جائے گی کراچی میں کسٹمز نے کاربائی کر کے بڑی مقدار میں گھٹکا چھالیا اور سگریٹ برامت کر لی برامت چھالیا کی مالیت کروڑوں میں ہے سعود بن مرتزا کی رپورٹ کلیکٹر کسٹن پریونٹیو افتخار احمد کی کراچی میں پریس کانفرنس افتخار احمد کا کہنا تھا کہ کئی کاروائیوں میں بڑی تعداد میں ممنوع مال برامت کیا گیا اس موقع پر ایڈیشنل کلیکٹر کسٹم پریونٹیو آمیر تھیم کا کہنا تھا کہ پکڑے جانے والے زیادہ ملجمان اصل ملجموں کے فرنٹ مین ہوتے ہیں سعود بن مرتزا آج نیوز کراچی احمد خبر شامل کریں گے خیرپور سے جہاں اولڈ نیشنل ہائیوے پر تیز رفتہ ٹرک گاڑی پر چڑھ دوڑا حاصلے میں گاڑی کا ٹرائیور جانبہ حق جبکہ دو افراد شدید زخمی ہو گئے جنہیں مقامی افراد میں اپنی مددات کے تحت اسپطال پہنچایا حاصلہ تھانہ ٹھہری کی حدود میں پیش آیا پولس نے ٹرک ٹرائیور کو گرفتار کر لیا ہے اور حاصلے کا مقدمہ درج کیا جا چکا ہے اس وقت آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں جس اگر پر حاصلہ پیش آیا ہے وہاں پر امدادی کاروائی اس وقت بھی جاری ہے اور کرین کی مدد سے متاثرہ گاڑیوں کو ہٹانے کا عمل اس وقت بھی جاری ہے پروپگنڈی اور الزامات کے ماہر بھارتی آرمی چیف بپن رباط نے نیا متنازع بیان دے دیا کہتے ہیں بھارت کو ایک اور سرجیکل سٹرائک کی ضرورت ہے تا ہم سرجیکل سٹرائک کی تفصیل نہیں بتا سکتے پاکستان معمول کے تعلقات چاہتا ہے تو اقدامات کریں ایام امن سے راہ فرار مودی سرکار کے سپہ سالار کا نیا لفظیوار سرجیکل سٹرائک کو بھارتی ضرورت پرار دے دیا سرجیکل سٹرائک کے پہلے جھوٹے دعوے سے حضیمت اٹھانے والی بھارتی فوج کے سربرا بپن راوت نے نئی گیدر بھگ کی مار دی کہتے ہیں بھارت کو ایک اور سرجیکل سٹرائک کی ضرورت ہے تا ہم پلحال اس کی تفصیل نہیں بتا سکتے ایک اور کاروائی کی ضرورت تو میں مانتا ہوں ہے لیکن کاروائی کس طرح کی جائے وہ میں آپ کو بتانا نہیں ہوں یہی نہیں مودی سرکار کے سپہ سالار بھارتی حکومت کے پاکستان سے مذاکرات نہ کرنے کے فیصلے کو بھی درست قرار دیا اور بھارتی آرمی چیف کی گیدر بھبکیوں کے خلاف مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہرے کیا گیا مظاہرین نے پاک فوج سے یک جہتی اور بھارت کو مو توڑ جواب دینے کے عظم کا اظہار کیا بھارتی آرمی چیف کی گیدر بھبکیاں مختلف شہروں میں عوام سڑکوں پر نکل آئے بھارت کو مو توڑ جواب دینے کا عظم پاک فوج سے یک جہتی کا اظہار سوئی میں جمہوری وطن پارٹی کی جانب سے بکٹی کالونی سے ریلی نکالی گئی ریلی میں قبائلی امائی دین جمہوری وطن پارٹی کے کارکنوں سمیت عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کی شرکہ نے پاک فوج کے حق میں نعرے لگائے سکھر میں سماجی تنظیموں کی جانب سے بھارت کے خلاف مظاہرہ کیا گیا شرکہ کا کہنا تھا کہ بھارت کی جاریت کے خلاف ہم پاک فوج کے شانہ بشانہ کڑے ہیں بھارت کی ہٹ درمی کا مو توڑ جواب دیں گے بھارت ابھی جاریت پر اتر آیا اطلاع دیئے بغیر راوی ستلج اور چناب میں پانی چھوڑ دیا جس کے باعث چناب کے معاون دریاؤ جمہور اور طوی میں سلابی صورتحال پیدا ہو گئی ہے جبکہ متعدد دہات کو خالی کرا لیا گیا ہے ہیڈ مرالا اور نالا ڈیک میں سلاب کی وارننگ جاری کر دی گئی ہے بھارت نے طوفانی بارشوں اور مختلف شہروں میں سلاب کے باعث دریاؤں کا پانی پاکستان کی جانب چھوڑ دیا جسے چناب کے قریب جمہور اور منور طوی کے مقام پر سلابی ریلہ شامل ہوا اور پانی کی سطح بلند ہو گئی تاہم پنجاب ڈیزاسٹر منیجمنٹ اتھارٹی کے ڈریکٹر خورم شہزاد کہتے ہیں بھارت کی جانب سے پانی چھوڑنے کی اطلاع موجود تھی اس لئے انتظامات کر لیے تھے دریائے راوی سمیت دیگر دریاؤں میں اس وقت پانی کا بہاؤ 35,000 کیوسک ہے جو بھارت کی جانب سے پانی آنے کے بعد بڑھ کر 75,000 تک جا سکتا ہے تاہم ڈریکٹر پی ڈی ایم میں کہتے ہیں میک میں موسمیات نے مزید پارش کی پیش گوئی نہیں کی لیکن الرڈ تمام اداروں کو جاری کر دیا گیا ہے راوی ستلوج اور چناب میں پانی جہاں سے انٹر ہوتا ہے وہاں پہ ہمارے کیمپس آلیڈی اسٹیبلش ہو گئے ہیں ریسکیو کاملہ وہاں پہ موجود ہے اور کسی بھی انٹرورڈ ایونچوالیٹی سے نمٹنے کے لیے بھی آر ریڈی میک میں کے مطابق ہیوی مشینری اس وقت دریائے توی اور جمعوں کے مقام پر موجود ہے راوی ستلوج اور چناب پر بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں